موسیقی 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 اور اس سے کہتی ہے کہ اسے اس کی چنتہ ہو رہی تھی اس لئے وہ اس کے پاس آئی ہے اور کیا وہ اسے نہیں بتا سکتا کہ اس رات کیا ہوا تھا کیونکہ ان کی بک کے حساب سے سوہیون کی بوڈی ایک پھولو کے بگیچے کے نیچے دفن ہے پر سوہیون کی دست کے بعد ہیوک نے سارے بگیچے جلا دیئے تھے پر سنی ہیوک سے کہتی ہے کہ اس نے انران کے گارڈن میں ایک پھولو کا بگیچہ دیکھا ہے اور سنی کے وہاں سے جانے کے بعد ہیوک ٹرنگ کرتا ہے اور اپنے سیکریٹ ڈور سے انران کے گارڈن میں جاتا ہے اور وہ فولو کا بگیچہ دھونتا ہے اور تھوڑے دیر بعد اسے وہ بگیچہ مل جاتا ہے پھر وہ اسے کھودنے لگتا ہے پر تب ہی وہاں یون ریپورٹرز کو لے کر آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ کیا وہ سوہیون کی بوڈی دھون رہا ہے اور کیا اس رات سچ میں اس نے ہی سوہیون کو مارا تھا اس لئے آج وہ اس کی بوڈی دھون کر تبوت کو مٹانا چاہتا ہے تب ہی انہوں سے بتاتا ہے کہ اس نے سوہیون کی بوڈی سنی کے کمرے کے باہر والے باڑے میں دفنائی تھی اور تب ہی اوک بے ہوش ہو جاتا ہے اور اگلے دن پولیس اور ریپورٹرز محل میں جاتے ہیں اور اس باڑے میں جا کر وہاں کی خدائی کرتے ہیں اور سوہیون کی بوڈی وہاں سے نکالتے ہیں اور سب نیوز چینل پر بھی یہی دکھایا جا رہا تھا کہ ہیوک نے سوہیون کی جان لی تھی ابھی وہ نیوز دیکھتی ہے اور تب اسے پتا چلتا ہے کہ انران نے کانگجو کے بارے میں جھوٹ بولا ہے اور اسے شک ہوتا ہے کہ انران نے کانگجو کے ساتھ کچھ کیا ہے پھر سنی کانگی کے روم میں جاتی ہے اور اس کے روم کی تلاشی لیتی ہے کیونکہ جب سے اس نے اسے پرائیم منیسٹر کے ساتھ دیکھا تھا تب سے ہی اسے اس پر شک ہو گیا تھا اور اسے کانگی کے روم میں سے اپنی فوٹوز ملتی ہیں جس میں اس کی ہر ایک ایکٹیویٹی کی فوٹو تھی دوسری طرف انران کانگی کو اپنے روم میں بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اگر وہ ہیوک کے خلاف یہ بیان دے گی کہ اس نے اس رات ہیوک کو سوہیون کو دھکا دیتے ہوئے دیکھا تھا تو وہ آری کو سیدھا کوریا کی مہارانی بنا دے گی تب کانگی اس کی بات مان جاتی ہے اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہیوک سوہیون کو پانی میں دھکا دے کر چلا گیا تھا تب کانگی سوہیون کے پاس آئی تھی اور پہلے اس نے اسے باہر نکالنے کی کوشش کی پر پھر اس نے سوہیون کی پیٹ کی طرف دیکھا اور تب اس نے اسے دوبارہ پانی میں ڈال دیا اور اسے پانی سے باہر نہیں آنے دیا جب تک اس کی سانسیں نہیں رکھی کیونکہ تب وہ بھی ہیوک کے بچے کے ساتھ پریگنٹ تھی اور اگر وہ سوہیون کو بچا لیتی تو ہیوک اس کے بچے کو نہیں اپناتا اور جب وہ باہر جاتی ہے تب سانی اس کے پاس آتی ہے اور وہ فوٹوز اسے دکھاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اس نے اس کی فوٹو کیوں کھیچی ہوئی ہے پر سانی اس سے جھوٹ بولتی ہے کہ یہ فوٹو اسے یورا سے ملی ہے اور تب کانگی کہتی ہے کہ یورا نہیں یہ فوٹوز کے روم میں رکھی ہوگی پھر وہ یورا کو اپنے روم میں بلاتی ہے اور جب وہ اس کے روم میں جاتی ہے تب وہ اس کے بال پکڑ لیتی ہے اور اس سے لڑتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اس کی حمد کیسے ہوئی اس کے روم میں چھانبین کرنے کی پر یورا کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اور پھر یورا بھی اس سے لڑتی ہے دوسری طرف سنی چوری چھپے ایک لیٹر رکھ کر وہاں سے جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد وہاں ایک سرونٹ آتی ہے اور اس کا لیٹر کھولتی ہے پر یہ سنی کی چال تھی اسے پکڑنے کی جو اس کی فوٹوز کھیچ رہا تھا اور وہ اس سرونٹ کو پکڑ لیتی ہے اور وہ اسے بتاتی ہے کہ کانگی نے ہی اسے اس پر نظر رکھنے اور اس کی فوٹو کھیچنے کے لیے کہا تھا تب سنی اسے کہتی ہے کہ وہ اس کی فوٹو کھیچنا بند نہ کریں کیونکہ اگر کانگی کو پتا چل گیا تو وہ اسے ہٹا کر کسی اور کو یہ کام دے دے گی اس لئے جیسا وہ اسے کہے گی وہ فوٹوز اسے کانگی کو دکھانی ہوگی پھر ہیوک مینٹل ہسپٹل میں کانگجو سے ملنے جاتا ہے پر کانگجو کو ابھی بھی کچھ بھی یاد نہیں آیا تھا اور جب وہ وہاں سے جاتا ہے تب وہ ایک میکزین اس کے روم میں چھوڑ جاتا ہے جس میں ان سب کی فوٹو تھی اور اس میں کانگجو یورا کی فوٹو دیکھتا ہے اور جب ہیوک محل میں واپس آتا ہے تب وہ بھن اس سے پوچھتا ہے کہ وہ کہاں گیا تھا پر ہیوک اسے نہیں بتاتا کہ وہ ہسپٹل گیا تھا پر وہ بھن کو اس پر شک ہوتا ہے اور وہ اس کی کار میں اس کی لوکیشن دیکھتا ہے اور اسے پتا چل جاتا ہے کہ ہیوک مینٹل ہسپٹل گیا تھا پر کیونکہ یورا محل میں ہے تو وہ کس سے ملنے جا سکتا ہے پھر ہیوک انران سے ملنے جاتا ہے پر وہ اس سے نہیں ملتی اور اسے یہ دکھاتی ہے کہ وہ اس کے خلاف ہے پھر وہ باہر جاتا ہے اور سنی کو دیکھتا ہے اور اس کے پیچھے جاتا ہے اور اسے پیچھے سے حق کرتا ہے تب سنی اپنا سیلف ڈیفینس کرتی ہے اور اسے نیچے گرا دیتی ہے تب ہیوک اسے اپنا ہاتھ دیتا ہے کیونکہ بچپن سے جب جب وہ گرتا تھا کوئی اسے نہیں اٹھاتا تھا بلکہ اسے یہ سکھایا جاتا تھا کہ کیونکہ وہ اگلا راجہ ہے اس لئے اسے اکیلے رہنے کے عادر ڈالنی ہوگی پر سنی اسے اٹھاتی ہے اور اسے اس کے روم میں لے کر جاتی ہے اور اس کے لئے کافی بناتی ہے پھر وہ اس کی کمر پر پین ریلیف پیچھ لگاتی ہے دوسری طرف وہ بن دونگشک سے ملنے جاتا ہے اور درواجے پر ایک ڈیوائس لگاتا ہے جس سے اسے یہ پتہ چلے گا کہ اس روم میں کوئی آنے والا ہے اور وہ کتنی دوری پر ہے پر جب وہ اس سے بات کر رہا تھا تب ہی وہاں یورا آتی ہے اور تب وہ بن اس روم سے بہار آتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ سنی نے اسے دونگشک کو کھانا دینے کے لئے بھیجا تھا پر یوراف سے کہتی ہے کہ اسے اس روم میں جانے کی ازازت نہیں ہے اور تب وہ ببین سے پوستی ہے کہ جس رات اس نے اسے وانگشک کی موم کے بارے میں بتایا تھا یا اس دن اس نے وانگشک کو پکڑا تھا کیونکہ اس نے اس دن وہاں وانگشک کو دیکھا تھا اور اسے لگا کہ وہ کوئی اور ہے کیونکہ وانگشک پہلے سے بدل گیا ہے پر وہ بین کہتا ہے کہ وہ اپنے کام خود کر سکتا ہے اور اسے اس کے کام میں دکھل دینے کی ضرورت نہیں ہے پھر کانگی آرے کو ایک مساج چیر گفت کرتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ اسے ایک گوڈ نیوز دینا چاہتی ہے کہ وہ جلدی ہی کوریا کی رانی بن جائے گی کیونکہ ان ران نے اسے پرامس کیا ہے اور اسے یہ بات کسی کو نہیں بتانی ہے یہ ان دونوں کے بیچ کا سیکریٹ ہے اور تباری بہت خوش ہو جاتی ہے دوسری طرف وہ بین سنی کو ٹریننگ دیتا ہے اور تبھی اس کے سر میں درد ہونے لگتا ہے اور اس کے ناک سے کھون نکلتا ہے تب وہ سنی کو وہیں چھوڑ کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر وہ بھی ان کے پاس چاہتا ہے اور ڈکٹر اسے بتاتا ہے کہ اس کی حالت کرٹیکل ہے اور اس کے پاس زیادہ سے زیادہ صرف تین مہینوں کا وقت ہے اور اسے پہلے ہی سرجری کروالینی چاہیئے تھی کیونکہ اب وہ سرجری بھی نہیں کروا سکتا کیونکہ اگر اس نے سرجری کروائی تو اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اور وہ کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ وہ بچے گا یا نہیں تب وہ بین کہتا ہے کہ اسے مرنے کا ڈر نہیں ہے بس اسے دونگشک اور سنی کی چھنٹا ہے کہ اس کے جانے کے بعد وہ کیسے خود کو پروٹیکٹ کریں گے تب بھی ان کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ بین سنی کو پسند کرتا ہے پھر آری سنی کے پاس جاتی ہے اور کیونکہ وہ بہت خوش تھی اس لئے سنی اسے اس کی خوشی کی وجہ پوستی ہے تب آری اسے بتاتی ہے کہ انران نے اسے گوریا کیرانی بنانے کا وعدہ کیا ہے اور اب وہ اس سے ملنے نہیں آ پائے گی کیونکہ اب سے اس کی ٹریننگ شروع ہو جائے گی اور تب آری سنی سے پوستی ہے کہ اس نے وہ پینٹنگ اپنے روم میں کیوں لگا رکھی ہے تب سنی اسے کہتی ہے یہ فوٹوز کی دادی اس کے لئے چھوڑ کر گئی تھی تب آری اسے بتاتی ہے کہ جس دن لویر اس کی دادی کی وسیحت پڑھنے آیا تھا تب اس نے سب کو بتایا تھا کہ اس کی دادی کی ساری پروپیٹی سنی کے نام تھی اور وہ پینٹنگ وہ انران کے نام کر کے گئی تھی اس لئے انران نے اس وسیحت کو ماننے سے منع کر دیا تھا پر جب دوبارہ انہوں نے وسیحت پڑھی تو وہ بدل گئی تھی اور جو کچھ سنی کا تھا وہ سب انران کا ہو چکا تھا پھر سنی وہ پینٹنگ لے کر انران کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ یہ پینٹنگ اس کے مالک کو دینے آئی ہے کیونکہ اسے پتا چل گیا ہے کہ یہ پینٹنگ اس کے نام کی ہے سنی کہتی ہے کہ اب وہ یہ چیک کر کے رہے گی کہ اس کی دادی کی وسیحت بدلی ہے یا نہیں اور تب سنی وہ پینٹنگ لے جاتی ہے اور انران سے کہتی ہے کہ جو بھی ڈیل اس نے کانگی کے ساتھ کی ہے اس میں وہ آری کو انوالد نہ کرے کیونکہ اب ہار اس کی بیٹی ہے اور وہ اسے ان کے جیسا بنانے نہیں دے گی اور اسی پروٹیکٹ کرے گی آگے کیا ہوتا ہی ہے جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل نوٹسکیشن کو آن کر لو تاکہ نئی ویڈیو کی نوٹسکیشن آپ کو مل جائے اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کرنا انیونگ ایوریون